دیکھیں مارکٹ آج تقریباً 430 پوائنٹ کی کمی دیکھی گئی مارکٹ میں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پولیسی ریٹ آناؤنسمنٹ ہے وہ جینوری 23 کو آناؤنس ہونے لگے گا اور پھر اس کی وہ جو مالٹی پولیسی سٹیٹمنٹ ہے سٹیٹ بینک گورنر کی طرف سے جو ہے وہ آئے گی پولیسی ریٹ کے اندر زیادہ تر ایکسپیکٹیشن ہے کہ کچھ چڑھاؤ دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ انفلیشن کافی زیادہ ہائر سائٹ پر ہے تو آئی تینک کہ یہ ایک میجر ریزن ہے کہ جو مارکٹ میں پریشر دیکھا گیا ہے اس کے علاوہ جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کا ڈیٹا ہے اس کے اندر بھی خاطر خاطر کمی دیکھی گئی سارے سولہ فیصد تک جو ہے ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کے اندر کمی دیکھی گئی ہے ماہ ڈیسیمبر کے اندر تو یہ بھی کچھ پولٹیکل نوائز کے علاوہ جو ہے یہ معاملات بھی جو ہے مارکٹ پہ کافی زیادہ حاوی رہے پھر روپی انسٹیبلیٹی روپی بھی ہم نے اگینس ڈالر جو ہے آج کے دن ساٹھ پیسے تک جو ہے انٹر بینگ مارکٹ کے اندر کٹتے ہوئے دیکھا تو یہ بھی ایک ریزن تھا کہ مارکٹ کے اندر کافی زیادہ پریشر آگیا ہے اب گوئنگ فورڈ جو آئی ایم ایف کی کنڈیشنز ہیں وہ بھی کافی حد تک نظر آ رہی ہیں کہ اس کے اندر ہم گیس کی جو پرائیسز ہیں اس کے اندر اضافہ دیکھیں گے کچھ منی بجٹ بھی دیکھ سکتے ہیں کچھ کوپریٹ ٹیکسیشن کے اندر اضافہ بھی جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جو ہم پرٹیکلر لی دیکھ رہے ہیں ٹیکسیشن نظام کے اندر کافی سٹرکشل چینجز آئیں گی یہ نیگوسیشن ہوں گی بیٹوین پاک اور آ جائیں گی کس حد تک جو ہے ٹیکسس کو بڑھایا جائے گا اور کس حد تک جو ہے وہ پیٹولیون ڈیولپمنٹ لیویز یا فلٹ لیویز جو ہے وہ لگیں گی اس وقت اس کی انسٹینٹی ہے اور یہ سامنے نہیں نظر آ رہا کہ کس طرح کی جو ہے نیگوسیشن کے جو آؤٹکمز ہیں وہ کیا نکلیں گے جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹ میں اس وقت کافی زیادہ پریشر دیکھا جا رہے ہیں